ہر مسلمان جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کوئی روشنی عطا فرمائی وہ اس مہینے کے مقدس لمحوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور روزے کے علاوہ ترابی کے علاوہ کوشش یہ رہی تھی ہے کہ ان اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرش کیا جائے جیسا پہلے بھی میں نے خرش کیا تھا کہ یہ مہینہ درحقیقت ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گزارتے ہیں اور اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں متعدد احادیث میں صبر کا مہینہ کرا دی کہ یہ صبر کا مہینہ ہے شہر السبر اور صبر کے معنی اثر میں ہوتے ہیں اپنے آپ کو روکنا لفظی معنی اس کے روکنے کے ہوتے ہیں اور شریعت کی استلاح میں صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو نفصانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کے اندر ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں کھانے سے پینے سے یعنی بھوک لگتی ہے دل چاہتا ہے کہ کھانا کھائیں لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم کی وجہ سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں کھانا کھانے سے پیاس لگتی ہے دل چاہتا ہے کہ پانی پینے خواہش ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکم سے اپنے آپ کو اس پانی پینے کی خواہش سے روک لیتے ہیں تو یہ پانی پینے کی خواہش کھانے پینے کھانے کھانے کی خواہش کو روک کر اللہ تعالیٰ کا حکم بجا جاتے ہیں اس کا نام خبر ہے اور اسی کی مشک کرائی جا رہی ہے اس مہینے کے اندر کہ اپنے خواہشات نفس کو بے لگام نہ چھوڑو دیکھو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس میں دل میں خواہشیں پیدا نہ ہوتی ہوں اور وہ خواہشیں دنیا کے دولتوں کے بارے میں ہوتی ہیں کہ مجھے دولت مل جائے مجھے میرا مکان اچھا ہو جائے میری گاڑی اچھی ہو جائے میرا بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے یہ خواہشات ہوتی ہیں اور اگر یہ خواہشات نہ ہوتی ہیں تو دنیا میں بھیجے ہی کیوں جاتے ہیں فرشتوں کے دنوں میں یہ خواہشات نہیں پیدا ہوتی ہیں فرشتوں کو اللہ تمہارا ہم اتارے ہیں ایسا بنایا ہے کہ ان کو نہ کھانے کی ضرورت نہ پینے کی ضرورت نہ کسی مرد اپنے جنسی خواہشات پودی کرنے کی ضرورت نہ ان کو کسی عورت کی طرف یا کسی مونس کی طرف رغبت ہوتی ہے نہ کھانے کی رغبت ہے نہ پینے کی رغبت ہے نہ ان کو کسی پیسے کی حاجت ہے ان کو تو اللہ نے پیدا ہی کام کیا اس کام کے لئے کیا ہے کہ بھئی تم عبادت کیا جاؤ کیا جاؤ کیا جاؤ ایک حدیث میں سے معلوم ہوتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض فریشتے ایسے ہیں کہ جو جب سے پیدا کیے گئے ہیں اس وقت سے مسلسل سجدے میں ہیں یعنی سالہ سال گزر گئے لاکھوں سال ہو گئے سجدے میں پڑے ان کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ان کو دکھانے کی ضرورت نہیں ان کو پینے کی ضرورت نہیں ان کو کسی اور کام کی ضرورت نہیں وہ تو پیدا ہی کیے گئے ہیں اس وقت سے کہ اللہ کے آگے سجدر رہے ہیں بس یہ حضرت انسان جو ہیں یہ ایسے پیدا کر دیئے گئے کہ یہ اپنی خواہشات کا مجموعہ ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے کہ اس کے دل میں ہر وقت خواہشیں پیدا ہوتی رہتی ہیں کسی ایک چیز پر جا کے بس بھی نہیں کرتا کہ بس ہو گئی خواہشیں پوری ہو گئی کوئی ایسا مقام نہیں آتا انسان کی زندگی میں اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس کو ایک پوری وادی سونے سے بھریویں مل جائے تو بھی کہہ گیا ایک اور وادی لے لیں اور اگر دو مل جائے تو کہہ گیا تیسری ہو جائے یہاں تک یہ بڑا بڑا دس جملہ ارشاد فرمایا کہ بھلا یم لاؤ جغف اپنی آدم اللہ تراب آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی کیا مانا اس کے خواہشیں اس دن ختم ہوں گی جس دن اسے قبر میں رکھ دیا جائے گا اور مٹی سے اس کا پیٹ بھرے گا اور کسی چیز سے پیٹ نہیں بھر سکتا دیکھو دنیا کا پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لو دنیا کی ساری تاریخ دیکھ لو ساری تاریخ میں یہ آ رہا ہے کہ ہر آدمی جا رہا ہے کہ میں بڑھتا جاؤں بڑھتا جاؤں بڑھتا جاؤں میری دولت بڑھ جائے میرا منصف بڑھ جائے میرا اقدار بڑھ جائے میری سلطنت بڑھ جائے وہ ہر چیز کے بڑھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے خواہش میں کوشش میں لگے نہ لگے خواہش میں تو لگا ہے ہر پر اس کو خواب آتے رہتے ہیں کہ اگلے دنوں میں مجھے کیا کرنا ہے اور میرے پاس کیا کیا نعمتیں مجھے ملنی چاہیے خواہشات کا مجموع ہے یہ انسان اور پیدا ہی اس لئے کیا گیا کہ خدا کے بندے ہم تیرے دل میں خواہش پیدا کرتے ہیں اچھی بھی بری بھی اور تیرا کام یہ ہے کہ تُو اللہ کے خاطر اچھی خواہش کو تو پورا کر لے اور جو بری خواہشیں پیدا ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو روک لے اس سے بانگ لے اپنے آپ یہی سارا امتحان ہے اور اگر اسی امتحان کے لئے بندے کو پیدا کیا گیا اور اگر تُو نے واقعتاً یہ کام کر لیا کہ اپنے خواہشوں کو باندھ کر رکھا صرف جائز چیزوں کی حد تک محدود رکھا اور ناجائز چیزوں سے تُو اپنے آپ کو پرہیز کر لیا تُو نے تو تیرا مقام فرشتوں سے بھی آگے جائے گا تیرا مقام فرشتوں سے بھی آگے جائے گا اس لئے کہ فرشتوں کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے نہ کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے تیرے اندر ہم نے یہ ساری خواہشیں رکھنی ہیں اور رکھنے کے بعد جب تُو ہماری خاطر جب تُو میری محبت کے خاطر میری عظمت کے خاطر میری معبودیت کے خاطر جب تُو اپنے ان خواہشوں کو کچھ لے گا ناجائز خواہشوں کو کچھ لے گا تو تیرا مقام فرشتوں سے آگے جائے گا اور ہم اس وقت کہیں گے کہہ دیں گے برشتوں سے کہ تم فرشتہ ہے فرشتہ جب میں اس آدم کو بنا رہا تھا تو تم کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں بنا رہے ہیں ایسی مخلوق جو اس زمین میں جا کے پساد پھیلائے گی اور خونے زی کرے گی تو میں نے کیا کہا تھا کہ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُ تو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یعنی اس مخلوق کی عظمت کو میں جانتا ہوں اس مخلوق کی انتعظمت یہ ہوگی کہ جب یہ اپنی خواہشات کو کچھل کر میری خاطر اپنے بڑے سے بڑے مفاد کو قربان کر کے میرے حکم کے آگے سر جھکائے گا تو ان کا مرتبہ اے فرشتہ تم سے کہیں آگے جائے گا موسیقی موسیقی